اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا حوث منتری آئی فلنگ پیٹر میکزن کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں استاد میعظیم صاحب کے چھت پر موجود ہیں اور یہاں کبوتروں کے مورے لگائی جا رہی ہیں اسی آر یاراندے پندرہ کبوتر یہ میل ہے کچھ ہیں ہاں میل ہے کتنے ہیں پانچ یار تمہارے پاس فیمل زیادہ ہوڑیں گی چھے چھے ہوا ساپ کạn چھڑ گیا کوئی اور نیچے آجو یہ پانچ میں بھی لگی یہ مونسو سا مورے لگائے ہیں وہی ا میں آئی دنگوں ہے 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 ہوا ہوا ہے ہوا ہیں ہوا 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 ہماری بڑھنی گئی دو آزار سے پھر آگا ہے ایک آدھی جو لاسٹ مور لگاؤ گے نا وہ دکھا دے نا دوست آدمی عظیم صاحب کی چھت پہ ہم موجود ہیں یہ آپ کے سامنے منارہ پاکستان یہ بادشاہی مسجد اور یوں گھمو تو یہ وہ پیچھے داتا صاحب بلکل نہور کی بیچ و بیچ کی چھتے جو پہلا روزہ دیکھنے والے تمام دوست پاکر ہمزان بہت بہت مبارک منصف آئے میں کس چھت سے آئے ہیں بھائی خوال اجید پانچ نارے اور میرا خل دس پھر مات دیا ہوں گی کیونکہ پندرہ کبوتروں کا پیرا رہا ہے دیکھنا اوپر سے گیا یہ دس وی ہے نہیں خیر ہے بس کوئی بات کوئی بات نہیں چنی جگہ بانی جائے گی اے میں کی ابھی گیا بس بات لے جی جی لگی مہا باڑ جی کیا ہو گئے گلتی ہو گئے راف ہو گئی ہے آجا باہر آجا 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 آپ اپنی جو ویڈیو جو بنانی ہے آپ بنالے وہاں سے آپ نے بنالی بل بنو ہی نہیں وہ اپنے اس میں شیر کرنی ہے نا گروپ میں نہیں لگی یہ استاد میعظیم والے جو ہیں پندرہ کبوتروں کے اس پیارے میں جو ہیں فیمیلز ہیں وہ ہیں دس یماتی ہیں استاد ملک بابرزاں بہت شکریہ جی ایک ملک بابرزاں بہت شکریہ جو ہیں اور اس کی بھی کبوتر ہمارے پاس ہوگی استاد میعظیم صاحب ایک ایک چیف ارگنائیگر بھی ہیں یہ مورے لگ گئی ہیں لاہور ریڈی ہے اس وقت کیوں جی ریڈی ہے لاہور بلکل یہ ہے ہمارے لاہور میں منارے پاکستان یہاں بریج ہے جو ابھی کیا کرنے یہ اپنے شکریہ پر کیا کرنے میں نے کہا ہے بہترین ہوگیا لوکیشن ہی میں دکھانے ہے اڈے میں نے چھتا نواز شریف و بڑا چھتا نواز شریف و خودا شباش شریف یہ بنائے بھی تو چھتا شباش شریف نہیں ہے نعم بنائے بھی شباش شریف صاحب جی بہت شکریہ امران مینڈر صاحب یہ بہت شاہی مسجد یہ تنی بنائی یہ پہنے کیسے شاہد یہ بھی بنائی یہ داتا صاحب نہیں جی ابھی ٹائم ہے چھپن چار منٹ رہے اور جی پا جی ٹھیک ٹھا آگ ہو روزہ رکھے آئے نہیں رکھے آئے بانداوی نہیں پندرہ گو طرف Mete بہنہ اتت ہی بہنہ بہت دے رہی جی عظیم بھئی جی ساد السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک 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 ٹاک جی اللہ کے ۔ شکر بلکل بابر بھئی کنچسٹرڈ ےے آچھا ی ت دور جیٹو تین mintی شاندار مجھے ٹورنمنٹ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کون کونسی اور ٹورنمنٹ میں لوڑ کے چھے ٹورنمنٹ میں سپر بلیٹ شیئنکا دنگل فاتے لہور فاتے لہور بلکل اس طرح جیتا اللہ محیو صاحب کا فاتے لہور کپ میں اچھٹی کا کپ ہوئی جو اپنا کپ اسی آر جائے ٹھیک ہوگی چھے ٹورنمنٹ میں سر بیسٹ اوف لک اور اللہ پاک آپ کو کام ہے آپ کرے تین منٹ رہ گئے میں تھوڑا سائد پہ ہو جائے آپ ادھر آجیں انہیں یہ تین منٹ رہ گئے ہیں فاتے لہور ٹورنمنٹ استاد حاج اتا اللہ صاحب استاد حاج اتا اللہ ہمائیوں ان کے طرف سے یہ کوری جم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہ چیف ارگنائزر جو ہیں اسی آر یارنڈے ہیں جن کے چھت پر ہم موجود ہیں اور استاد ملک محمد بابر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں سب بہت شکریہ تو ابتداء ہونے نگی ہے بس کچھ ہی دیر میں اور ساتھیں پانیاں سٹھی باز کرتے ہیں خروفہ کبوتر اڑالیں بعض میں پھر بات کرتے ہیں یہ جو تین شکیں آپ نے بہت زبردست قسم کی بنائیاں اس پر کیا بات ہے نہیں کیوں ٹاک نہیں آپ چیف ارگنائزر ہے آپ سے پوچھیں گے اور آج منصر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ہاں بھی اس کا کیا لائے عمل کرنے آپ پہلے اڑا لیں پھر آپ کا بعد میں پوچھوں گا جن لاہور کے نئے قانون ہاں سورج ماشاءاللہ اسے نظر آ رہا ہے یہ سورج نکال رہا ہے یہ لاہور کے حال ہیں کہ ابھی ایسے گرد علود منظر ہے صبح صبح کا بھی حالہ کے وقت ہے ٹرافک آپ کے سامنے ہیں تین 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 کا شور آپ کو شروع ہوا ہو گئی جو نٹر ہو جا رہی ہے وہ سب سے آخر میں ہی بیٹھے گا گیارہ منو اور جی یہ استاد میعظیم صاحب کی چھت سے پلہ لگ چکا ہے کبوتر اڑا دیئے گئے ہیں فاتل اہور ٹورنمنٹ پندرہ کبوتر استاد آجیتاولہ حمائیوں صاحب اور اسی یار یارہ دے ان کا ٹورنمنٹ ہے جن کی چھت پر ہے اور یہ ویسے چھ ٹورنمنٹ میں ہے سب ٹورنمنٹ میں انہوں نے جی چھتیں اڑھائی ہیں ماشاءاللہ بہت زبرزست یہ بھی اپنی ہے آجی ہاں 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 سیٹیاں دے رہی پائی اڑھائی گی کبوتر یہ پڑھا میں نہیں مار جاتے ہیں اچھے گی مار جاتے ہیں اچھے گی مار جاتے ہیں اچھے گی مار جاتے ہیں اس کا پتہ کیا یہاں گھنسلہ شوصلہ ہو گئی اور چڑھتے ہیں نا تو پریشان ہوتی ہے لے جی ماشاءاللہ کبوتر اڑا دی ہیں ابھی ذرا ہوا بھی ہے یہ پندرہ کبوتریں کہاں کا گنگو میں گوڈ مارنن جی اچھے گرuem کبوتر دیا رہی ہونے چندی نا دی ہیں باہر چندی نا دی ہیں چندی نا دی ہیں our جنہیں ڈھڑھنا نا جڑا جڑا اٹھے گیا ڈھٹے گیا جنہ جنہیں نا جنہ جنہیں جنہیں جنہ رہا جنہ جنہ صاحب چیف نینی سب سے پہلے تو یہ بتائیں جی پہلے تو ذرا شکیں دور آدھیں جو نئی بنی ہیں ہمیں پتہ لگے جی چیف اور ارگنائزر صاحب جن کا سائن ان سے پوچھیں آپ کا سائن نہیں ہے تو آپ نے آج اس کے مطابق نہیں اڑے گا آپ کا ٹرنم میں ٹرنم میں اس کے مطابق اڑے گا ہماری پارٹی کے سائن ہے ہماری پارٹی کے لیڈر کے سائن ہے لیڈر کے سائن ہے تو مطلب آپ مان گے نا آج ہم مان رہے ہیں ہاں تو پھر اب یہ بتائیں نا کہ وہ پہلے جو اس میں شک ہیں شام کو کبوتر کہیں سے بھی آئے گا جی کیا وہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ شک کیا مصلاب کیا کہنا کہ جائے گا مطلب وہ اس میں شک میں لکھا تھا شام کو کبوتر کہیں سے بھی آئے گا تو ایکسپٹ ہو جائے گا کہیں سے بھی نہیں آئے گا پیج ہوگا آپ کے پاس کھولے گا اس کو پرپر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اندازن بولنے کا فائدہ گو یہ بھی ٹھیک ہے تو آپ یہ جی ایک انتائی اہم مسئلہ اس کو بھی ابھی زر دیکھ لیتے ہیں جی بلکل بابر بھائی برڈ کی چڑھائی بلکل بہت اچھی ہے اور جتنے اوپر ہم چڑھ گئے ہیں آپ نے ہمیں نہیں پوچھا جائے یہ چڑھائی کیسی ہے یہ جاتی ہے گہرائیاں چیک کر لیں یہاں پہ منصف بھی کھڑا ہے نا ہمارے پازر آپ منصف سے بھی پوچھ لیں گے اور کیوں پوچھنا ہے منصف سے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تاکہ منصف کی کنفیجن بھی دور ہو جائے لائنج مجھے دیں گے کبوتر کا شام کو کلیر کروانا لازم نہیں چھت مالک پر لازم ہے کہ وہ منصف کو کبوتر کی مور پنجھے پورٹ چیک کر کے ہی لکھنے کا پہبند ہے ٹھیک ہوگی جی ٹھیک ہوگی آپ نے سن لی بات شام کسے کہتے ہیں اندھیرہ شام نہیں ہوتی ہے اندھیرہ رات ہوتی ہے شام کس وقت ہوتی ہے دوپیر تو ہوتی ہے بارہ بجے بارہ بجے کے بعد آپ کے دوپیر شروع ہو گئی اثر ہوئی چلیں اس کے بعد شام شروع ہوگی تو بجن شام کو کبوتر کیسے آپ کلیر نہیں کرائیں گے شام کے ٹیم کہنے کا مطلب ہے آپ نے واضح نہیں لکھی نا شکر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہمارے سے مراد کبھی پلیئرز کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اثر کے بعد کبوتر کلیر نہیں کرائے گا کیونکہ اثر کے بعد دوپیر نہیں ہوتی سپیر بھی نہیں ہوتی سپیر تین بجے کے بعد ہوتی بار سٹارٹ ہوتی ہے اور اثر کے بعد شام سٹارٹ ہو جاتی ہے شام سٹارٹ ہو جاتی ہے اثر کے ٹائم بات کہنے کا مطلب یہ تھا ہم لوگوں کی جو آپس میں ڈپیرڈ ہوئی تھی اس میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ رات کو بلکل کلیر اسمان سے لینے کا مطلب شام لکھا گیا پہر ہوتے ہیں وہ ورڈ لکھا گیا اتنے بڑے ارگنائزرز بیٹھے سارے پورے لہور کو آپ چلا رہے ہیں اور آپ نے لفظ شام لکھے کہ یہ کنفیون ڈال دی ایک بات ہے بات تو سن رہے ہیں اسی لیے ہم نے یہ صرف چہتر کے کپ کے لیے رکھا تھا کہ اگلی دفعہ میاں ساکت صاحب باقی بھی آئیں گے دوبارہ جو روز میں تھو جو کمی بیشی رہ گئی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کو کتنے عرصے سے ٹونیمٹ اڑا رہے ہیں اپنا اور کب سے چھتے اڑا رہے ہیں تقریباً ہو گئے تقریباً تقریباً پندرہ سال پندرہ سال اگر دو سے تین سال ایک بندہ کبوتر بازی کرتا ہے تو کچھ رولز اس کو اڑانے کے حساب سے یاد ہو جاتے ہیں رولز اپنے جاتے ہیں نہیں نہیں یاد ہو جاتے ہیں یاد ہو جاتے ہیں کہ تین سال اگر میں لگاتا ہے لاہور میں کبوتر بازی کروں کیوں بھائی جن تو میں منصفی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اگر اپنی چھتر اڑاتا ہوں ہو جاؤں گا جس کا مطلب مجھے رولز آگئے تو جب مجھے رولز آتے ہیں تو میں کلیر کیسے نہیں بات کر سکتا اور آپ تو ماشاء اللہ کوئی پچیس سال سے اڑا رہا ہے کوئی بیس سال سے اڑا رہا ہے اتنا جو سینر سادزہ بیٹھے رہے تھے میں صرف ایک بات کر رہا ہوں یہ دوپیٹ جو کر رہے تھے نا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ غلط بات کی ہے کہ صحیح ہے میں آپ کی بات کلیر کرتا چلوں نا یہ فاتح لاہور کے جو ہیں حاجی اطاولہ صاحب اور اکیل شاہ صاحب اور حاجی گوجہ صاحب کے بیج میں ڈپیٹ چال رہی تھی یہ ورڈک انہی میں چال رہی تھی کیا لکھا جانا تھا ہم تھوڑے دور ضرور تھے اس سے میں پتہ نہیں چلا کہ آپ ڈپیٹوں کیوں کے بیس بہت زیادہ ہوئی اس کے اوپر چھوڑ دیں حاجی صاحب نے کی چھوڑ کیوں دیں اب میری بات سنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ٹورنمنٹ کے ارگنائیزر ہیں موجود تو آپ تھے نا جی جی ورڈنگ آپ نے دیکھی تو ہے نا لکھی بھی نہیں دیکھی اچھے چلے نہیں دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ لفظ شام لکھنا بہتر ہے صحیح ہے کہ غلط ہے اب بات یہ ہے اب ایک چیز کہ شام آپ نے لکھ دیا تو آپ پابند بھی تو ہو گئے نا اس بات بلکل نا اس ٹورنمنٹ کے حتق پر بند ہیں اس چیز یعنی کہ ہم اثر کے بعد کلیر کرانے کے ضرورت کوئی نہیں منصب آئیجن آپ کو یہ بات ہے میں کیا اس بجا سے تھا کہ جو بڑی چھتوں کے اکثر کہا جا رہا تھا کلیرٹی دینی چاہیے تھی اندھیرے کی اندھیرے کی یہ دی اندھیرے کی تھی ورڈ جو ہے نا وہ شام لکھا گیا لکھا رات تھا میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی وہ کلیرٹی ہوتی ہے کبھوتر ہوتے ہیں نا نہیں دیکھیں مغرب کے بعد مغرب تک بھی کبھوتر نظر آرہے ہیں وہ اس وقت آپ منصب کو دکھاتے ہیں نا اتنا اچھا رول آپ نے کیوں ختم کیا اس کی وجہ کیا تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب وجہ بتائیں میں وجہ تو بتا رہا ہوں نا آپ سے کہا تو ہے یہ دو آدمی آپ کو میں سے بہتر بتائیں گے جنہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی ہے کیوں کی ہے یہ بھی وہ بتا دیں گے آپ کو اور یہ بھی کس وجہ سے ہوئی ہے دوسری شک لیکن یہ تو غلط ہوگی نا بارالباد کے شام کا آپ نے ورڈی غلط لکھا ایسا کبھوتر بھائی جو پڑا لکھا نام بھی ہونا اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا پھتر غلطی کر کے آگئے ہو خراب موسم یعنی تیز آندی بتیز بارش کی صورت میں کبھوتر جہاں سے بھی آئے گا لکھا جائے گا موسم ٹھیک ہونے دو گھنٹے کے بعد زیرو سے لیا جائے گا موسم مناسب ہونے کی صورت میں چھت مالک منصف دونوں ٹائم نوٹ کرنے کے پاس یہ بہت اچھی شک یہ شک اچھی ہے اب یہ جو شک یہ شک آپ پر تراز کرنے شام والی پہ ایک منٹ میں بتا میں اس میں بھی آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کوئی بات اب ہماری ایک لفظ کے اوپر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پانچ چاہ ساتھ سے دو تین پارٹییں رول بنا کے بیٹھے ہوئی تھی آپ کو یہ شک سمجھا رہی ہے اندھیر باشوالی اندھیر آپ یہ جو تیز آندھی بارش یہ ہی تمہیں آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ چیز آپ نے صحیح لکھی لیکن تیز آندھی کا کیلبر کیا ہوگا یہ بھی ہم نے یہ ساتھ واضح کرنا ہے ابھی کہ جی چھت پر جو منصف اوپر لکھا منصف چھت مالک چیز کا تحرین کرنے گندری آئی ہے ہم نے نہیں آئی ہے علاقہ یہ چھت مالک منصف پوری لائن پڑھیں گے وہی میں کہا رہا ہوں ان کی بامی رضا مندی سے ہوگا یہ نہیں کہ گندری لہور میں اس کو بھی ٹائم مل جائے گا نیچے نیچے سے آنے گا یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے جو منصف ہے چھت مالک اس سے پہلے جو تھے نرہول اس کے پر کبھی کسی نے کوئی بیس نہیں کی صبح بارش ہوئی صبح طفان آیا آدھے گھنٹے پر موسم سے یہ ہو گیا رات کو گلی سے آرہ وہ لکھا جاتا تھا وہ کیا تھا گلی گلی سے آتا تھا وہ لکھا جاتا تھا یہ تو اب بھی اسی ہوگا نہیں لکھے گھنٹے کے اندر گلی گھنٹے دو گھنٹے پہلے رات تک تھا شام تک لاز ٹرائنگ تھا کئی ہوگے لکھے گئیں صبح نو بج اندری طفان چلا رات کو شام کو چار بج تین بھر گلی گلی کو اترا ہے وہ لکھے گئے ہوئے اس کے اوپر لوگ میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی ہم کیا جائے اور دوسرا یہ خراب موسم یعنی تیز آندھی تیز بارش تیز آندھی اور تیز بارش کو بھی تائین کیا جائے کہ اس کو تیز آندھی تیز بارش کہتے کسی ہیں کون سی بارش تو آپ تیز کہیں گے کب سے بارش تیز ہونا شروع ہو جائے گی اگر میرے علمے ہو بھی مطلب کہ میں ڈال سکتا مقصد یہ مطلب کہ میں خدا کو جواب دے ہوں اسی اس کا مطلب کہ نہیں لیکن اس میں ہوا جواب خدا کو خدا چھوٹی بات نہیں ہے جواب خدا کو تو میں تب ہوں گا دیکھ ہر چیز کا طریقہ شرن بھی دیکھ چیز ایسی ہیں جن چیز کا آپ نہیں پتہ ہوتا تو اس پر آپ پر گنا یہ چیز ہم نے کہا ہم نے بات ہو ہی ہے لیکن ڈال نہیں ڈال 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 وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو نہیں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا بارال بہترین ہو گیا جی زبردست ہو گیا بہت شکریہ آپ کا نہیں روزہ ہے تو کیا ہو گا تھا کیسے بات سے رہے ہو سمس بہت بیس کرو بارتا ہے بیس کی کیا بات ہے اس میں اچھی بات ہے نا آپ کو کلیر کرو اس وقت آپ کا ٹورنمنٹ ٹوڑا ہو گا شام کو کوئی بھی آپ سے کہہ سکتا کچھ بھی اس لئے اس کو کلیر کرنا یہ جس طاق نیازیم صاحب کی چھتا اب یہ ہم ایک منزل لیچے آگے اور یہ تمام دوست اباب یہاں پہ موجود ہیں نام بولتے جائیں واجد بھائی فاروق بھائی آجاد آج بھائی عرشد بھاللہ صاحب یہ منصف ہے شہزاد استاد رانعاصف لین جی یہ تمام دوست اس شتفے اس وقت موجود ہیں پہلے کے ٹائم اور آج رمضان کا جو ہے پہلا روزہ اور آج پندرہ کبوتروں کا پیارا آج دیکھتے ہیں کہ نہیں روزہ میں آج دیکھتے ہیں کہ روزے میں کیا کبوتر بازی ہوتی ہے تجربہ آج یہ لے رہے ہیں ونڈے سے اس کے بعد یہ باقی بڑھائیں گے کب تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے اس کامران عباس کو اس تیز ہوا میں پہلے روزے میں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ